علی امین نے جن کے خلاف تقریر کی کل انہی سے رانہ سناؤلہ نے بڑا دعویٰ کر دیا ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم پاکستان کے مشیر برائے سیاسی امور رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے اسلام آباد جلسے میں ہر شخص نے انتہائی گھٹیا گفتگو کی تاکہ عمران خان کے سامنے سرخرو ہو سکیں رانہ سناؤلہ نے کہا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں ہے اسلام آباد انتظامیاں ان کو جلسے کی اجازت نہیں دے رہی تھی لیکن عدلیہ نے کہا کہ اجازت دی جائے اب ججز کو سو موٹو نوٹس بھی لینا چاہیے مشیر وزیراعظم نے کہا کہ ججز کے لیے لمحے فکریہ ہے جنہوں نے پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت قرار دیا سیاسی جماعت اور سیاسی لیڈر کا ایک رویہ ہوتا ہے پی ٹی آئی کا جو رویہ ہے یہ کسی سیاسی جماعت کا نہیں ایک جتھے کا ہو سکتا ہے اس میار کے ساتھ سیاسی جماعت نہیں چل سکتی ایک سوال کے جواب میں رانا صنعاللہ نے کہا کہ آٹھ ستمبر کے جلسے کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں پر جو مقدمہ ہوا ہے وہ بالکل درست ہے کوئی اگر بے گناہ ہوگا تو اس میں سے نکل جائے گا رانا صنعاللہ کا مزید کہنا تھا کہ وزیراعظہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈا بھر نے جلسے میں جن کے خراف تقریر کی کل انہی سے ملاقات کے لیے گئے تھے کوئی معافی ترافی بھی کی ہوگی